السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عبدالعیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں وارڈ سٹیک دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے کچھ امیزنگ ویب سائٹ لے کے آہوں جن کے بارے میں شاید آپ کو پتہ نہ ہو تو ویڈیو کو لازد تک دیکھتے رہے ہیں کسی بھی فوٹو کا کلر جو ہے وہ بلیک اور وائٹ ہے بلیک اور وائٹ ہے یعنی اس کو آپ کلرائز بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی بھی فلائٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں کسی بھی فلائٹ کے بارے میں انفرمیشن حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو Đینسور کے بارے میں کسی بھی دینسور کے بارے میں جاننا ہے تو بھی اس ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں لازد تک اور وینڈو 93 کے بارے میں затем پتہوں گا وینڈو 93 کس طرح سے ہمیں شہ ہوتی تھی اور کس طرح سے ہم اس کو ویب سائٹ کے ذریعے ایکسس کر سکتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں لاسٹ جو ہماری ویب سائٹ ہے وہ بہت ہی امیزنگ ہے تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے رہے ہیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل سکے کہ وہ کون سی ویب سائٹ ہے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو فرینڈ جو سب سے پہلی ہماری ویب سائٹ ہے وہ ہے الگورتما اور یہ جو ویب سائٹ ہے بہت ہی امیزنگ ہے اور یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کی بلیک اینڈ وائٹ فوٹو ہے کوئی بھی پرانی تصویر ہے جو کہ کلرائز نہیں ہے اسے آپ کلرائز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اپلوڈ پر کلک کرنے اور کوئی بھی بلیک اینڈ وائٹ تصویر سیلیٹ کرنی ہے اس کے بعد یہاں پر کچھ سیکنڈ کا آپ نے ویٹ کرنا ہے اور ویٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو فوٹو آئے گی آپ ایران ہو جائیں گے دیکھیں ابھی آپ کے سامنے آئے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے وہاں سے بلیک اینڈ وائٹ تصویر سیلیٹ کی تھی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کلرائز بن چکی ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو تصویر بھی دکھا دیتا ہوں کون سی تصویر میں نے سیلیٹ کی تھی اور یہ والی جو تصویر ہے یہ میں نے سیلیٹ کی تھی اور آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کلرائز ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ تصویر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بالکل اس میں کوئی بھی کلر نہیں ہے میں نے یہ سیلیٹ کی ہے اب اور اب یہاں پر اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بھی کلرائز ہو جائے گی تو یہاں پر کچھ ویٹ کرنے آپ نے انٹرنیٹ اگر آپ کا تیز ہے تو آپ کا یہاں پر دو تین سیکنڈ لگیں گے اور میرے پاس انٹرنیٹ اتنا تیز نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری تصویر تھی وہ کلرائز بن چکی ہے بلیک این وائڈ سے کلرائز بن چکی آپ اسے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں کمپلیٹ تصویر کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور کمپیرزن کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے پاس تو ٹھیک ہے یہاں پر میں نے ڈاؤنلوڈ کر دیا ہے اب میں آپ کو اپن کر کے دکھا دیتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلرائز فوٹو ہمارے پاس بن چکی ہے اس کے بعد میں یہاں پر گوگل سے ایک تصویر لیتا ہوں چارلی چیپلن کی ٹھیک ہے چارلی چیپلن آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس زمانے میں کوئی بھی ایسی کلرائز فوٹو نہیں ہوتی تھی تو اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ یہاں پر جو ہے میں نے بالکل بلیک اینڈ وائٹ تصویر لی ہے چارلی چیپلن کی اور یہاں پر آپ جو ہے وہ کلرائز ہو جائے گی یعنی اس میں رنگ جو ہے آ جائے گا وہ کلرائز ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دیفرنس ٹھیک ہے تو آپ دیفرنس والی تصویر بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور کلرائز جو فوٹو ہے اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ فرق دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نیچے دو آپشن ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی سلیٹ کر کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کمپیریزن اور ڈاؤنلوڈ کلرائز ایمیج ٹھیک ہے تو کمپیریزن بھی کر لیتے ہیں اور کلرائز بھی کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پر کمپیریزن دیکھ لیتے ہیں پہلے اور اس کے بعد کلرائز فوٹو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد چلیں یہاں پر ایک اور تصویر جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی کلرس میں نہیں ہے اور میں اسے یہاں سے اوپن کرتا ہوں تو ان تمام ویب سائٹس کا لنگ میں جو آپ کو بتاؤں گا وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن پارٹ میں موجود ہے آپ وہاں سے جا کے خود بھی یہاں پر ایکسس کر سکتے ہیں موبائل سے بھی اور کمپیوٹر سے بھی موبائل میں بھی آپ ان ویب سائٹ کا یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمج جو ہے وہ کلرائز ہو چکی ہے آپ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں ان میں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو وہ ساری جو ایمجز ہیں وہ بتاتا ہوں جو ہم نے کلرائز کی ہیں ایک یہ ہے اس کے بعد یہ یہ والی اور یہ والی یہاں پر جتنی بھی ایمجز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں فارق ٹھیک ہے تو چلیں دوسری ویب سائٹ میں جاتے ہیں دوسری جو ویب سائٹ ہے وہ ہے ڈائنسور کی تو یہاں پر سارے ڈائنسور دنیا میں جتنے بھی ڈائنسور تھے آپ ان کی ایمجز دیکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں فیکٹ جان سکتے ہیں ان کی تمام معلومات جان سکتے ہیں کہ وہ کہاں پر موجود تھے تو جتنے بھی ڈائنسور ہوں گے آپ یہاں سے سارچ کر سکتے ہیں اور یہاں پر pick one for me یہاں پر بھی کلک کر کے آپ یہاں پر جان سکتے ہیں کوئی بھی ڈائنسور کسی بھی ڈائنسور کے بارے میں اور یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے وہ ایمیجز آ جائیں گی اور آپ ایمیجز کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پوری انفرمیشن کے بارے میں جان سکتے ہیں یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ازار بیاسی یہاں پر جو ہے ڈائنسور موجود ہیں آپ ان میں کسی کے بارے میں کسی پر بھی کلک کر کے آپ یہاں سے ان کی مکمل انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں اوپر آپ کو میپ بھی دیا ہوگا اور آپ کو یہ بتائے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈائنسور ہیں یہ یہاں پر موجود تھے یہاں پر آپ میپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ان کی انفرمیشن ہے پوری یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں بعد میں اس کا لنک موجود ہے آپ اس کو easily ے ایکسس کر سکتے ہیں وہاں سے اور موبیل میں بھی اس کا use کر سکتے ہیں اور کمپیوٹر میں بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ ڈائنسور موجود ہیں ان کی اقسم موجود ہیں کوئی بھی جتنے بھی ڈائنسور اس دنیا میں تھے تو ان سب کی یہاں پر جو ہے انفرمیشن موجود ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ڈائنسور کے نام ہیں آپ ان میں کسی بر بھی کلک کر کے اس کے بارے میں انفرمیشن اصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے جو ہیں ڈائنسور ہیں اے سے لیکے زیٹ تک یہاں پر بہت زیادہ ایک ہزار بیاسی جو ہیں وہ ڈائنسور ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے جو ہیں ڈائنسور ہیں ان میں کسی پر بھی آپ کلک کریں گے تو اس کی مکمل تصویروں کے ساتھ آپ کو وہاں پر ڈیٹیل مل جائے گی ٹھیک ہے میں یہاں پر ایک پر کلک کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں اس والے پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا ڈائنسور ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا ڈائنسور ہے اور اس کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں میپ پی آپ دیکھ سکتے ہیں ان علاقوں میں یہ ڈائنسور موجود تھے ٹھیک ہے یہاں سے آپ سیف کر سکتے ہیں ایمج کو اپنے کمپیوٹر میں یا پھر موبائل میں ٹھیک ہے تو یہ بھی کافی انفرمیٹیو ویب سائٹ ہے اور آپ اس میں ڈائنسور کی تمام انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ میپ جو ہے وہ اپنے پاس سیف کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں چلیں نیکسٹ ویب سائٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سی ویب سائٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلائٹ ریڈارٹ 24 یہ ایک بہت ہی کمال کی ویب سائٹ ہے دوستو یہاں پر آپ کسی بھی فلائٹ کی لوکیشن چیک کر سکتے ہیں اس کا ایمج چیک کر سکتے ہیں کہ کون سی فلائٹ ہے اور دنیا بر کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے جہاز جو ہیں اس وقت وہ کتنے جہاز جو ہیں وہ اس وقت ٹریول کر رہے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک یا پھر ایک شہر سے دوسرے شہر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی امیزنگ بات یہ ہے کہ آپ کسی پر بھی کلک کریں گے یہاں پر کسی بھی جہاز پر آپ کلک کریں گے تو اس کی تمام انفرمیشن آپ کو مل جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہیں اور پوری دنیا میں جتنے بھی جہاز اس وقت ہوا میں اڑ رہے ہیں آپ کسی پر بھی کلک کر سکتے ہیں میں نے یہ ایک جہاز پر کلک کیا ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں دوہا سے یہ جا رہا ہے اور سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوہا سے کیٹی ایم ایک شہر ہے وہاں پر جا رہا ہے کیٹی ایم شارٹ سیمبل ہے اس کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتمنڈو جو ہے وہ جا رہے ہیں یہاں پر کسی بھی جاز پر آپ کلک کر کے اس کی تمام انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو ایک اور جاز پر کلک کر کے بتاتا ہوں آپ یہاں سے کنٹری وائز بھی اوپر سارچ کا ٹیب ہے آپ وہاں سے کنٹری یا شہر کو سارچ کر سکتے ہیں ابھی میں یہاں پر پاکستان میں آتا ہوں اور دیکھتا ہوں یہاں پر کون سے جو ہے جاز ٹریول کر رہے ہیں تو یہ کراچی ہے یہاں پر ایک ٹھیک ہے یہ پاکستان کا میپ ہے یہاں پر اس پر میں کلک کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریاض سے جو ہے یہ لاہور فلائٹ جا رہی ہے اور یہ جاز آپ دیکھ سکتے ہیں پی آئی اے کا ہے اور آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں ٹائمنگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس پر کلک کر کے آپ جو ہے اس جہاز کے بارے میں مزید انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور جہاز کی پوری تصویر انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں یہاں سے اور کسی بھی جہاز پر آپ کلک کریں گے کسی بھی پلین پر آپ کلک کریں گے تو اس کی پوری انفرمیشن آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چلیں یہاں سے بیک جاتے ہیں اور بھی میں فلائٹس جو ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں سے کہاں تک جاری ہیں اب یہاں پر ایک اور جہاز پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پر اگر آپ کلک کریں گے یہ درمیان والے جو حصہ ہے آپ کو یہ راستہ بتاتے گا کہ یہاں سے یہاں تک جاری ہے تو یہ ریاض سے جو ہے لاہور تک جاری ہے تو یہ لائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ ریاض سے لاہور تک جاری ہے تو یہ اس راستے سے آیا ہے چلیں اب کسی اور جہاز پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کی انفرمیشن تو یہاں پر آپ لائن بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے جاری ہے ریاض سے یہ فلائٹ جاری ہے لاہور کی طرف یہاں سے سعودی آریبیا سے لاہور کی طرف تو یہاں پر ایک اور جہاز پر میں کلک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دلی سے جاری ہے دبائی اور یہ فلائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں دلی سے دبائی یہ ابھی ابھی یہاں سے فلائٹ گئی ہے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے یہاں پر آ رہی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی جہاز کو جو اس وقت ٹریول کر رہا ہے کسی بھی وقت جو ٹریول کر رہا ہے آپ جب بھی اس ویب سائٹ کون کریں گے اس وقت جو بھی جہاز جو ہے وہ ہوا میں ہوں گے یعنی فلائٹ پر ہوں گے تو آپ ان کے بارے میں انفارمیشن اصل کر سکتے ہیں یہ جو ہمارے پاس نیکسٹ ویب سائٹ آ گئی ہے یہ ونڈو نائنٹی تری ہے آپ نے اگر پرانے زمانے کی ونڈو یوز کی ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا یہ ونڈو نائنٹی تری ہے اور یہ بھی ایک ویب سائٹ ہے یہ اصل میں ونڈو نہیں ہے یہ ویب سائٹ ہے تو اس کا لنک ڈسرپشن میں موجود ہے آپ وہاں سے ایکسس کر سکتے ہیں اور ونڈو نائنٹی تری کا جو ہے وہ مزہ لے سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ونڈو نائنٹی تری ہے اور یہاں پر آپ کوئی بھی گیم کہل سکتے ہیں یہ ریسائیکل بن آپ دیکھ سکتے ہیں اس زمانے میں ایسا ریسائیکل بن ہوا کرتا تھا آپ یہاں سے پراپٹی میں جا کے یہاں پر چینجنگ نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس زمانے میں اس طرح کا انٹرفیس آپ کو شو ہوتا تھا ونڈو نائنٹی تری میں اب یہاں سے میں آپ کو ایک گیم بھی جو ہے وہ اوپن کر کے بتاؤں گا چلیں یہاں پر ایک گیم ہے وہ میں آپ کو اوپن کر کے بتاتا ہوں یہ والی ٹھیک ہے تو اس زمانے کی گیم بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس قسم کی گیم ہوتی تھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کوئی بھی بٹن آپ نے پریس کرنا ہے اس کے بعد یہ لوڈنگ شروع ہو گئی ہے اور لوڈنگ ہونے کے بعد اس ٹائپ کی گیم ہوتی تھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ اسے کھیل نہیں سکتے لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائپ کی گیمز ہوتی تھی یہاں پر کوئی بھی اپلیکیشن جو ہے وہ آپ اوپن کر سکتے ہیں اسے ایکسس کر سکتے ہیں یہاں پر اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ یہاں پر وہ اپلیکیشنز موجود ہیں چلیں نیکس ویب سائٹ اور امیزنگ ویب سائٹ کی جانب بڑھتے ہیں یہاں پر لاسٹ جو ویب سائٹ ہے یہ بہت ہی امیزنگ ہے آپ نے اسے فل سکرین میں دیکھنا ہے اور یہاں پر فل سکرین میں درمیان میں میڈ میں دیکھنا ہے تو پھر آپ کو میجک نظر آئے گا یہاں پر آپ نے درمیان میں ایک سیکنڈ چلیں گے یہاں پر تھرٹی سیکنڈ کے لیے آپ نے درمیان میں دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ جلدی سے کسی اور طرف دیکھیں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کو کیا نظر آیا ٹھیک ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفرمیٹیب ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی اور اسی طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ